چونیا محلہ اقبال ٹون کی بیس سالہ لڑکی جس کا فرضی نام شگفتہ ہے اس کے حقیقی باب منور اور بہنوئی زفر اقبال نے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا منور کی دو شادی ہیں پہلی بیوی سے دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں اور دوسری بیوی سے بھی چار بچے ہیں شگفتہ منور کی پہلی بیوی سے حقیقی بیٹی ہے شگفتہ کی نانی کا کہنا ہے کہ شگفتہ جب بارہ سال کی تھی تو منور نے پہلی باب زیادتی کی تھی تب سے اب تک اسے اپنی حوث کا شکار بناتا آ رہا ہے یہ لڑکی بارہ سال کی تھی جب سے یہ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور شگفتہ کا بہنوئی بھی پچھلے کافی مہینوں سے جنسی احساس سال کر رہا تھا عرصے پہلے میں بیمار تھی جب اس نے میرے ساتھ زبردستی کی شگفتہ کی طبیت خراب ہونے اور جسمانی خد و خال میں تبدیلی واقع ہونے پر والدہ اور خالہ نے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے مقامی ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ شگفتہ سات ماہ کی حاملہ ہے دن گزرتے گئے مسئلہ بڑا تو میں نے اسے پوچھا کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا میرا میدہ خراب ہے میرا پیٹ اس لیے پھولتا جا رہا ہے ماں نے اپنی شوہر کے خلاف تھانہ سیٹی میں درخواست دی تو پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے والدہ کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے منور کو گرفتار کر لیا جبکہ ملزم زفر اقبال فرار ہو گیا جس نے اب حفاظتی زمانت قرار کی ہے شگفتہ اس واقعے کے بعد شدید ڈپریشن کا اشکار ہے اور ذہنی کرب سے گزر رہی ہے شگفتہ نے وائس بی کے ڈاٹ نیٹ کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے بہنوئی زفر اقبال کا ہے میرے بہنوئی نے کیا ہے جو بھی کیا ہے زفر اقبال گھر میں اکیلا پا کر زبدستی ریپ کرتا تھا اور برطانی کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا لڑکی کی والدہ اور نانی کا کہنا ہے کہ اب منور دوسری بیوی کی پندرہ سالہ بیٹی کو بھی اپنی حوض کا شکار بنانے کے در پہ تھا اس کا اظہار اپنی بیوی سے بھی کئی بار کر چکا ہے میرے سامنے رمضان میں وہ بات کرتا تھا کہ میں نے ایسا کام کرنا ہے تو میں اسے روکتی تھی کہ یہ کام اچھا نہیں تو اس نے میرے موہ پر تھپڑ مارے اور میرا گلہ دبایا منور چونیا کے قریبی گاؤں ہر چوکی میں رہتا تھا اس کی اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے گاؤں سے نکال دیا منور اس معاملے میں ایک آدھی اور قاڑی آفتہ ملزم ہے چند سال قبل بھی اپنے شگل سے زیادتی کے مقدمے میں گرفتار ہو چکا ہے اس کیس کے مطلقہ پولیس افسر نے وائس پی کے ڈوٹ نیٹ کو بتایا کہ اس نے اپنی حقیقی بیٹی سے زیادتی کی ہے اور ڈاکٹرز نے بھی تیبی معانی کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی ہے دورانے تفتیش ملزم نے بھی اطرافیں چرب کر لیا ہے جب تک عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے مجرموں کے خلاف کڑی کاروائی نہیں کریں گے تب تک ایسے واقعات کی روک تھا ممکن نہیں کیمہمین وسی حیدر کے ساتھ سید آمیر حسین تکوی وائس پی کے ڈوٹ نیٹ چونیا آپ کی خبر آپ کی آواز